اسلام علیکم گوڈ ماننگ کیا حال سال ہے ایک نئی صبح کراچی میں اور نیا دن اور آج یہاں باد بارش ہوئی صبح میرا آٹھ بجے کا نئی نو بجے کا کال ٹائم تھا لیکن حیرت کی بات ہے جب کام نہیں ہوتا تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں اور جب کام ہوتا ہے تو نیند آئے جاتی ہے نیند آئے جاتی ہے نیند آئے جاتی ہے نیند آئے جاتی ہے definitions نیند آئے جاتی ہے کوئی حال نہیں تھا اور بس نیند آری تھی اپنے کو دل نہیں کر رہا تھا اور چوچتی آئے دیر سے گاڑی آئے دیر سے گاڑی آئے اور میری دعا قبول ہو گئی اور وارش ہو گئی اور گاڑی دیر سے آئی تو بس ابھی ہی گاڑی آئی ہے ابھی میں ناشتہ کروں گی شوگر آج فرس کلاس ہے درا چیزیں ادھر ادھر ہوئی نہیں کیونکہ ظاہر ہے میں مزارہ کے گھر پر ہوں نا تو یہاں پر کوئی چیز کہیں ہیں کوئی چیز کہیں ہیں اور ابھی سیکلمنٹ صحیح نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے کمرے کا جو گیسٹوں کا ایسی ہے وہ خراب ہوا تھا تو مجھے اس کے ہمیں اس کے پاس ہی سونا پڑا اثر جو ہے وہ نیچے اپنے امی کی کمرے میں چلے گئے تو اس وجہ سے چیزیں ادھر ادھر ہو گئی اور شوگر فیسے میں نے چیک کی ہے آج ماشاءاللہ شوگر ہے 97 کیونکہ میں نے ذرا کل احتیاط فرمائی تھی اس لیے باقی آپ لوگوں کی کومنٹس میں پڑھتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے مجھے مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اتنا محبت کرتے ہیں مجھ سے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری باتیں میں آپ کو اتنی اچھی لگتی ہوں کیونکہ باتیں تو کرنا عام سی باتیں سبھی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کو اتنی اچھی لگتی ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا اتنی دعائیں اتنی دعائیں اتنی دعائیں اتنی دعائیں الحمدللہ بہت شکریہ بہت پیار بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ لمبی ویڈیوز بنایا کریں تو بس اتنی ہی بناتی ہوں اور اس سے لمبی کیا بناؤں گی پھر بور ہو جاؤ گے پھر کہو گے یہ عورت ہماری جان نہیں چھوڑتی یہ بڑیہ ہماری جان کب چھوڑے گی یہ کب جائے گی سر کھاتی رہتی ہے چڑ 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 کرتی رہتی ہے بتا رہی ہوں صحیح یہ کہا کریں گے آپ لوگ تو ابھی آج میری آوٹو ہے آپ کا فیوریٹ پلے اب بتا دیتے ہیں اس کا نام ہے بیبی باجی جی بیبی باجی ٹو جو ہے سیزن ٹو شروع ہونے لگا ہے اور میں اب اس میں جا کے تماشے کروں گی گند پھیلاؤں گی میں بیبی باجی جو تھیں وہ اس میں ان کی فوت ہو گئی تھی اس میں آپ کو دکھایا تھا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کی میاں بھی فوت ہو گئی ہیں ویسے تو اللہ میں زندگی دے دونوں کو دونوں حیات ہیں لیکن ڈرامے میں دونوں کا کام ختم ہو گئے اور اب میں وہاں پر ایک فکو آؤں گی جو کہ غریب فکو ہے بچہاری مسکین فکو ہے لیکن جا کے وہ گند پھیلائے گی وہ تماشے کرے گی کہ آپ لوگوں کو یقیناً مزا آ جائے گا تو آج بیبی باجی کا شروع ہے تین ستمبر سے بیبی باجی شاید تین چار ستمبر سے شروع ہونے والا ہے تو یہ میں نے سرکرائیز بھانڈا پھوڑ دیا جو میں نے بھی نہیں بتایا تھا میں نے بتا دیا تو وہ اس کا شوٹ ہے اور آؤڈور شوٹ ہے وزار میں ہے گوشت کی دکان پہ ہے سبزی کی دکان پہ ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی آج کیا ہوگا بی ٹی ایس تھوڑا بہت دکھاؤں گی لیکن مجھے لگتا ہے جیسے آپ کو بی ٹی ایس سے زیادہ ہماری پرسنل لائف سے انٹرسٹ ہے کہ ہم اصل میں کیا کرتے ہیں صحیح کہہ رہو نا کیونکہ آرٹس جو ہے ایکٹر جو ہے اصل میں کیسا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں جیسے آپ لوگ نے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسی ہیں عام انسان تو ظاہر ہے میں عام انسان ہوں بلکل آپ جیسی ہوں میں کہاں سے اتر کے آئی ہوں اسبان سے یہ سی کوئی بات نہیں ہے اور ہم بلکل آپ کی طرح ہیں آپ بھی کی طرح خوش ہوتے ہیں آپ بھی کی طرح اداس ہوتے ہیں آپ بھی کی طرح سوچتے ہیں آپ بھی کی طرح فکر بند ہوتے ہیں اور بلکل ہم ایک ہی جیسے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمیں اگر بہت کوئی تکلیف ہے غم ہے دکھ ہے وہ چھپا کے بھی کام اپنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ انگریزی کی کہاوت ہے تو شو مست کو ہون کیونکہ کام تو کام ہے کمیٹمنٹ تو کمیٹمنٹ ہے وہ تو آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو آپ کہہ سکے کہ نہیں ہم لوگ ہماری جنریشن میں ہم نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں آج ہم اداع سے تو ہم آج شوٹ پہ نہیں جائیں گے ہم کام نہیں کریں کیونکہ لوگوں پر لاکھوں روپیہ لگاؤ تک ایک دن کے شوٹ پہ تو ہماری وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں میری وجہ سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہے چھوٹے چندہ بڑی چندہ کو مست کر رہی ہوں بہت زیادہ اور آپ کوئی سٹینڈ بھی نہیں آج ہے مجھے زارہ نے کہا ہے مجھے کہا ہے میں آپ کو ایک سٹینڈ دوں گی بڑا پیارا مجھے رات کو میری بیٹی نے کہا ہے یہ دیکھے کہ یہ بیٹ ہے جو میں نے ڈیزائن کیا تھا شہدہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اور یہ میں نے زارہ میرے کر سے اٹھا کے لے آئی کہنے لگی یہ تو میں لوں گی اور میں نے کہا بالکل لے لو ضرور لے لو کیونکہ بیٹیوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں ماں کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کو بہت پیاری ہوتی ہیں اور جو قدر بیٹیاں کرتے ہیں وہ کوئی کریں نہیں سکتا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہوں میں نہیں کرتے ہیں پلیز یہ مت سمجھئے گا کہ میں بہوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں لیکن بیٹیوں کی کچھ خاص بات ہوتی ہے شہد اٹیشمنٹ کی بات ہے تو وہ اس لیے میں نے کہا آپ کو جو دل کرتا ہے آپ میں یہ گھر سے لے جاؤ تو وہ یہ بیڈ لے کر آئی اور ایک دیکھو میں نے یہ دیزائن کیا تھا ایک زمانے میں میں فرنیچر دیزائن کرتی تھی تو یہ میں نے دیزائن کیا تھا آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر تصفیب لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں یہ دیکھئے اور ڈریسن ٹیبل بھی ہے اس کے ساتھ اور پھر ایک اور سگھار میز اس کو کہتے ہیں پرانے زمانے میں ڈولی ٹائپ ایک آٹ ہے اور پھر دو کرسیاں ہیں پھر ایک شیشہ اور دو کرسیاں میں نے کافی سارا فرنیچر جو ہے میرے گھر سے اس نے اچک لیا تو میں نے بھی کہا ٹھیک ہے لے جو تو وہ لے گئی اور میں نے نیا لے لیا ٹھیک ہے نا اور بیسے میرے پاس بہت سامان تھا بہت سامان تھا اتنا دینے کے بعد بھی میرے پاس کم نہیں ہوا ابھی میرے گھر میں دو چار چیزیں لی ہیں لیکن بہت بڑی بڑی چیزیں لی ہیں چھوٹ چھوٹ چیزیں لی ہیں تو خیر بات کیا کری تھی میں ہاں یہ بات کری تھی کہ چھوٹ چندہ بڑی چندہ کو مس کر رہی ہیں کیونکہ اب یہاں پر ناشتے کا مسئلہ ہے میرے ناشتے کا بڑا مسئلہ ہے بہت مسئلہ ہے ناشتے کا یہ سمپل ناشتہ ہوتا ہے لیکن مجھے وہ ناشتہ پروپر چاہیے ہوتا ہے ابھی یہاں پہ واجد ہے جو ہلپر ہے پروپر کوک نہیں ہے کیونکہ زارہ کی جو مدرنلوہ ہے وہ خود بناتی ہیں کھانا ان کی ہلپ کے ساتھ اور زارہ بھی بناتی ہے اب زارہ خود بنائیں لگی ہیں میں بناتی دیتی ہوں آپ کو پھر میں نے کہا چل رہی تو بیٹھ بچہ سمحل میں بناتی ہوں رات میں نے گوشت بنایا تھا نمکین گوشت بنایا تھا بہت اچھا تو وہ سب نے کھایا پھر ابھی آج کہہ رہی تھی کیا کھائیں گی اور آج رات کو ہمارا ایک دونوں ماہ بیٹی کا شوٹ ہے زیرا پلس کا چھوٹا سا آپ کہہ لیجے وہ جو ہوتا ہے کمرشن لیکن کمرشن ایسا نہیں ہے وہ چھوٹا سا ہے بلکل اس کے لیے سوشل میڈیا کے لیے تو وہ ہے ہم دونوں کا اور آج میری آؤٹور ہے جو شام تک مغرب تک ختم ہو جائے گی کہہ رہی تھی کیا کھانا ہے آپ بتائیں سبجی کونسی کھاؤں کو پتا ہے مجھے سبجی پسند ہے تو میں بناؤں گی دیکھیں اب کیا بناتی ہے کھانا بنانا اتنا اچھا آتا نہیں ہے اب میں نے اس کو بتانا شروع کیا ہے تو اب کہہ رہی تھی میں خود بناؤں گی تو وہ میں چھوٹ چندہ بڑی چندہ کو مس کر رہی ہوں چھوٹی چندہ کا نام تارہ رکھ دو تو میں سوچی تھی کہ کنام ستم کرتے ہیں ستم پھتوں نہ رکھ دو وہ فلم میں آئی یہاں بھنڈی اس مجھے ہوتی ہے دو ستم فتم تو میری ستم پھتوں بھی ہیں میری چاند تارہ بھی ہیں میری چندہ بڑی چندہ بھی ہیں اور بڑی چندہ جو ہیں وہ سبھالتی ہے گھر کو چھوٹو چندہ پارٹ ٹائم آتی ہے وہ چلی جاتی ہے تو بس اس کے اوپر اور اس کا میاں سنی ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو پر دیکھے ہوگی ایک موٹو ایک پتلو دو بچے ہیں ان کو میں پڑھاتی بھی ہوں اور وہ لوگ گھر پہ ہیں اور میرے بیٹے ہیں گھر پہ اور بس یہاں آتی ہوں تو وہاں کی فکر ہوتی ہے وہاں ہوتی ہوں تو یہاں کا کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دو کشتیوں پر سوار رات کو جا کے شائستہ کے گھر سے سارا سامان لے کر آئی ہوں جو میرا سامان وہاں پڑھا ہوا تھا کیونکہ وہاں پہ پرمنٹ بھی دہائش ہوتی ہے نا تو اب یہاں رہنا ہے تو یہاں پہ سارا سامان تا بڑا سوک کے اس لے کر آئی ہوں بی بی باجی کا اور ساتھ اپنی چیزیں لے کر آئی ہوں جو میری ضبورت کی چیزیں تھیں جو وہاں پڑھی نہیں تھی ایفری دی ہوں اس کی وہ لے کر آئی ہوں اور رات بارہ بجے اور پھر اچھی نیند آئی لیکن اکٹھائی نہیں جا رہا تھا دلی نہیں کر رہا تھا اٹھنے کو اور ویسے بھی جب میں زہرہ کے پاس آتی ہوں نا میں دل کرتا ہے چھٹی ہو جائے اور آپ تو ہزبٹ بھی آئے میں تو صاحب جو ہیں ان کو بھی ٹائم دینا چاہتی ہوں تو میں سوچا تھا کہ لیکن میں شام کو جلدی آ جاؤں گی اور میرے خلال میں کل بھی جلدی آ جاؤں گی نہیں کل تو شاید کل تو شاید دوسرے درامے کا شوٹ ہے ان کو میں نے کہا ہوا تھا چوبنسی آپ دیکھ رہے ہیں نا بس وہ بھی ختم ہونے والا ہے تو شاید اس کا شوٹ ہے باقی کئی لوگوں نے پوچھا کہ اپنے کزن زلے آتف کے بارے بتائیں زلے آتف میرا بہت پیارا بھائی ہے اور میرے اور اس کی ایج میں چھے مہینے کا فرق ہے اور بچپن میں ہم لوگ بہت کھیلا کرتے تھے ایک ساتھ بہت دوستی تھی ہماری اور ہم بہت سارے فلموں کے گانے پر چرائز کیا کرتے تھے زلے آج کل اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور وہ بہت ماشاءاللہ بڑے پروفیسر ہیں لاؤ کے اور وہ پڑھاتے ہیں اور وہ اپنا ذاتی کالج بھی بنانے والے ہیں اور ان کے دو بیٹھے ہیں اور وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں لیکن اب زلے ویسے نہیں رہا جیسے ہوتا تھا زلے بہت تیلنٹیڈ ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے وہ صرف پڑھاتا ہے صرف وہ پروفیسر صاحب بن چکے ہیں بور سا بابا بن گیا وہ جتنا ڈیشن تھا اور جتنا اچھا ایکٹر تھا اور جتنا اچھا وہ ٹیلنٹ تھا اس کے اندر وہ اس کے اندر بندی ہو گیا پتہ نہیں کیوں اللہ جانے لیکن اس نے ایک فلم بنائی تھی بچوں کی جس میں اپنے بچوں کو کاسٹ کیا تھا بچے کام کر رہے تھے تو بس یہی ہے جاتے ہیں ملتے ہیں بہت محبت ہے بہت پیار ہے جب بھی ملتے ہیں پہلے کی طرح ہی ملتے ہیں بس اب فاصلے ہیں اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں ہر روز نہیں مل سکتے کیونکہ لاہور اسلامباد کا فرق ہے تو بچپن کی بہت سی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے باتیں یاد کرتے ہیں وہ پھوک کو یاد کرتے ہیں اپنے اببا کو یاد کرتے ہیں یہ ہماری سب کڑیاں ہیں رشتے کی اور ہمارے ماں باپ کی جو ہم کبھی جدہ ہی نہیں سکتے ہیں پھر آپ نے پوچھا میری ہزبن کی پہلی وائف کے بارے میں وہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم لمبی بات کر سکتے ہیں میں آپ کو بہت سی باتیں بتا سکتے ہوں اور آج تو اب اتنا ٹائم نہیں ہے کتنی لمبی بات کی جائے میں آپ سے بات کروں گی بتاؤں گی ضرور آج آپ کو تھوڑا تھوڑا بیٹی ایس بھی دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ جو لمبی ویڈیوز کا کہا ہے مجھے ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے چھوٹی بناو چھوٹی بناو ایک کسی نے مجھے کہا تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے ڈراموں کے ساتھ تم یہ بھی کرنے لگ پڑی ہے ہمارا سر کھانے لگی ہو تو میں آنے کر لو بھئی یہ تو اچھی بات ہو لے آئے بیٹا اچھا ایسا کرو اب یہاں سے مجھے نا بریٹ دے دو اور میرا مکھن دے دو بند پتہ نہیں بند کیسا ہے بریٹ دے دو میری گاڑی آگئی بھی ہے اور مکھن دے دو میرا ہاں اور جیم دے دو جیم کھول کے دے دو ہاں دے دو تو بس وہ ایری ہے ہو رہی ہے بارش کیا ختم ہو گئی ہے بارش ہو گئی ہے ہلکی ہلکی ہے کوئی بات نہیں میرا آؤڈور ہے اچھا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا شوٹ ہوگا تو بس میری گاڑی آگئی بھی ہے تو میں اب جانے لگی ہوں آج انسلین نہیں لگاؤں گی تو بس میں مناشتہ کر لوں اور میں نکلوں اور پھر میں آپ کو بیٹی ایس بھی دکھاتی ہو کہ حج کیا کیا ہونے والا ہے ملتے ہیں بلائنے سن لے ہاں جی بلائنے سن لے اس سکول میں جو بھی بچے آتے ہیں وہ ایٹھ ایلیس سے بات کرتے ہیں اسی لیے ہے بلائنے کے لیے ایلیوان دیری پشاں بکھی ہے آفی ہے بابو بچوں کو حاجت کے لیے لے کے جانا گزر فانے میں اس کے لیے کتنی انگریزی سانیوں ہوگی ہے 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 یہاں نہیں بچے پا لے اپنے بچے پہلا کیے بچے پا لے بچوں پھر بچے پا لے بچوں پھر بچے پا لے اور کتا تجربا چاہیے پھر بچوں پھر بچوں پھر بچوں پھر بچوں پھر بچوں پھر بچے پھر loaf چاری چہے پھڑ بچوں کو چاہیے چھے پھر بچوں Bradley بچوں کو چجھے پھر ہمر چولی پھرا بچوں پھر بچوں بچوں میں مت 평 Sally سنہ zero تھی mm اور ایک اور ابھی بھی سامنے لگ رہے ہیں میں بھی وہ تھوڑا در پہ جب کریں گے تو گندے کریں گے اس کو مٹی میں ملے گے السلام علیکم دیکھا میرا میک اپ یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے تاکہ کچھ بوڑی کچھ بیمار کچھ غریب کچھ بکواس لگوں میں یہ کیا ہے ایلس نے یہ ایلس ہے یہ ہمارے میک اپ آرٹسٹ ہے لوگ کو خوبصورت بناتے ہیں لیکن میں نے کہا بھی آج تم مجھے بد صورت بناتے ہیں یہ آپ کے آئی ڈی ہے بہت ایکسپیرینس ہے گرو ہے یہ ہمارے یہ بناو یہ بناو یہ بناو ہماری کوئی کریشن لیے کہ لگنا تو چاہیے کہ آپ لگیں کہ بھئی میک اپ نہیں ہے محلے کی اوٹ میں دکھائیں ابھی کپڑے آکے ڈھونڈے بھئی کپڑے دے رہتے ہیں مجھے بڑے پیارے کپڑے ایک سوٹ تھا موف کلر کا ایک لیمن کلر کا میں نے کہا بھئیہ تین کلر کپڑے دو شلوار اور کمیز اور دپٹہ اور جو محلے کے غریب چیاری عورتے ہوتی ہیں گھر میں کام کرنے والی صفائیوں والی ان کے پاس پورے پورے جوڑے کہاں ہوتے ہیں تو میں نے پھر کہا پھر میں نے چار پانچ سوٹوں کے اندر سے تین سوٹ بنائے میری اممہ بھی داولی بندے پہنے نیچے وہ نے شلوار کچھ اور پہنے تو کرتہ کچھ اور پہنا ہوتا ہے اور تو پتہ وہ ہی جو گھر میں کہیں پڑا اللہ ماف کرے جس میں دیرہ سو سراف ہے دیرہ سو سراف وہی تو کپڑے بیٹا بینتی ہیں ایسی بات لی اور یہ دیکھیں یہ میری محلے والی عورت ہے جو کہ اتنی حسین تیار ہوئی ہیں اتنی خوبصورت تیار ہوئی ہیں اور میری ڈیریکٹر ہے مجھے پوچھتے ہیں آپا ان کا میک اپ میک اپ میں کیا بولوں بھائی ابھی ڈائریکٹر آئے گی سب ساپ کو دو ٹیشیو کو لگی ہے ابھی روز بنی ہوئی ہے کاجل لگے ہوئی ہے بڑی بھی شکل ہونی چاہیے نا بھائی عورتوں کو کہاں ہوسی ہوتی گھریلو عورتوں کو محلے کی عورتوں کو یہ دیکھیں اس نے یہ سپورٹس بھی بنایا اچھا میک اپ کیا ہے گود 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 آپا سپورٹ نہیں کیا کیا گیتے ہیں فرکلز فرکلز تو فیشن ہو گیا فرکلز کا لوگ خود بڑھواتے ہیں دیکھو ذرا زارہ نے میرے موہ پہ لگا دیئے تھے عید پہ ایسے سے میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے اس کا فیشن ہے ماں یہ فرکلز ہوتے ہیں لو جی وہ زیادہ ہی ہو گئے موہ پہ نشان پڑھ گئے یہ کیسا فیشن ہے بھائی یہ کونسا فیشن ہے انگریزوں کا فیشن ہے موہ پہ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں تو فرکلز کہتے ہیں تلی کہتے ہیں تلی تل چھٹ 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 یہ فیشن ہے بھی فٹ ہے موہ پہشن کا ویسے ماک کیجئے گا بڑی فضول فیشن ہے ابھی ہم نے جانا ہے چنگچی کی سڑک پہ اور ابھی ہم نے جانا ہے گوشت کی دکان گوشت کی دکان تو ہو گئی بند کیونکہ شام ہو رہی ہے اور چنگچی کا سین چنگچی والا سین پتہ نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا اللہ ہی جانے ہیں اب جو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہی 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 خیلی کیا ہوا گیا کاما آپ کو دکھڑی خیلی کیا پیدا سب ستے کہ یہ ہی کی اممہا ہے وہ ایسی پسانتا ہمارا رکھشے آگیا ہمارا تکھر شخصے کیا رکھشے سین ہے اس کا ایک سان ہے تو کاری پیانا تھا وہ کٹھائی سامچے ہوا گیا تو میں تکراتی ہی پیدا کٹھڑی ہمارا سین ہے آہا یہ شکھو جا کاری صحیح یہ جو آپ آدھے گھنٹے کا سین دیکھتے اکراب اد jurisdictions سے attentiegen شہر ہے ایس neces صرف شہر ہے ایک ہے chance ہی میرے ہیں ہی رکھی ان کے کو minha ڈجن ہے درچ trước شہر 45 کام سے باطرنا چیز بطور اللہ بطور ılar ہوں کھڑا کیمرو میں نے ہمارا آج کا زمین کی دکھا جگہ لکھو یہ ہمارے کیمرو میں اس کو بلا لو اس کے چھوڑا مسکل تو بہت ہوا گی ہمارا رکشہ بھی آگیا ہمارا رکشہ بھی آگیا یہ رکشہ آئی ہمارا اور اب بی بس آپ کا سینہ آن ہوگیا آپا جا رہی ہیں اللہ الحافظ میں ملتے ہیں یہ دیکھیں آپ موسیقا موسیقا موسیقا